بسم اللہ الرحمن الرحیم بنانا بھی بہت ہی آسان ہے بہت مزیدار ویڈیو ہے ویڈیو کو پورا دیکھئے اور اس کے بعد اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو مرگ ہیں ان کو ہم زبا کریں گے اور اس کے بعد آپ کو ملتے ہیں والحمدللہ مرگ جو ہیں دونوں ہم نے زبا کر لی ہیں تو دیسی مرگ جو ہوتے ہیں ان کا گوہ جو ہے وہ ان کی جو اوپر خال ہوتی ہے سکن اس کے سمید ہی کھایا جاتا ہے تو ان کے جو پانک ہوتے ہیں یہ کافی سخت ہوتے ہیں یہ اتنی آسانی سے جو ہیں وہ اترتے نہیں ہیں تو اس کے لیے ہم لوگ انہیں پانی جو ہے وہ کافی گرم کر لیا ہوا تو یہ زبا کرنے کے بعد اس پانی میں ڈبوئیں گے گرم پانی میں ڈالنے سے اس کے پانک جو ہیں وہ آسانی کے ساتھ اتر رہے ہیں تو پنجابی میں اس کو بولتے ہیں تمبنا اس کی جو سکن ہے وہ نہیں اتارنی کیونکہ سکن کا ایک تو ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہوتا ہے دوسرا ویسے بھی سہت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے دیسی مرز کی سکن ابو جی ایسرا ہی لاندے رہے نا پہلے بھی اینا دے کھام با پنک یہ اور بھی طریقہ ہے اور بھی طریقہ ہے پہلے ایسرا ہی زبا کار کر دے جلدی جلدی گرم گرم نو ڈالائی دے یہ بھی طریقہ ہے وہ دے نمیسان طریقہ ہے ایسا ہی نہیں کہ زبا کرنے کے فوراں بات بھی اس کے پنک سانی سے اتر جاتے ہیں کیونکہ جانور کا جو جسم ہوتا ہے وہ گرم ہوتا تو پھر اسانی سے اتر جاتے ہیں الحمدلللہ مرگ جو ہیں وہ دونوں کے دونوں ہم نے ان کے پنک جو ہیں وہ اتار لئے تھے ابھی صفائی کر لیا ہم نے پیٹ جو ہے وہ صاف کر لیا ابھی چکن ہمارا جو ہے وہ بالکل ہو گئے صاف مرگ ہمارا تو ابھی اس کے اوپر پنک تو ہم نے اتار لیا تھے بلکل تھوڑے تھوڑے بال جو ہیں جنہیں ہم لون بولتے ہیں یہ نظر آ رہے ہوں گے یہ رہ جاتے ہیں یہ تو ان کو جو ہے وہ اب ہم آگ کے اوپر رکھ کے نا تو آگ کے اوپر تھوڑا تھوڑا ہم ان کو سیک لگاتے جائیں گے اور یہ ختم ہو جائیں گے تو الحمدللہ صفائی ہم نے کر لی ہوئی ہے تو ابھی ہم چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنائیں گے چکن کی تو اس کے بعد پکائیں گے اس کو مَّتِyard가지고 مَتِنِ موسیقی موسیقی مکلف بھائی کو ڈیوٹی میں نے دیا ہے کہ وہ کٹنگ کریں گے پیاز ٹماٹر اور سبز مچ کی اور ایک چیز جو بہت سارے دوست نہیں جانتے کہ مکلف بھائی جو ہیں یہ ایک ریسٹورنٹ میں دنگا شاہرہ اکھاریاں سے آگے تو وہاں پہ کام کر چکے ہیں ریسٹورنٹ میں مکلف بھائی کیا نام تھا ریسٹورنٹ کا پیراڈائز ریسٹورنٹ پیراڈائز اور ایک ملن بھی تھا ملن بھی تھا دو سے دہ سال کام کیا انہوں نے تو ان کی کٹنگ جو ہے وہ بہت اچھی ہے کٹنگ میں پر فیکٹ ہے دیسی مرگ ہوتا ہے اس میں یہ چیزیں زیادہ ڈلیں گی تو اس کی گریوی اچھی بنے گی اس کا شورب اچھا بنے گا تو یہ لسن ہمارے پاس اور ادرک ہے اس کا ہم پیسٹ بنا لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن رہی مکلف بھائی جو پیاز ہے وہ چھیڑ رہے ہیں ماشاءاللی اس کے لئے سیئی ہوگا ماشاءاللی اس کے لئے سیئی ہوگا اور وہ زیادہ اور جو پہ چکہ اور گروہ اور اور گروہ اورہ تو الحمدللہ ساری چیزیں رڈی ہوگی ہیں چولے میں ہم نے آگ جلا لیے سب سے پہلے ہنڈیاں رکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن بڑی والی ہنڈی لیے ماشاءاللہ بلہ حمدللہ چکن ڈالی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن ابھی ہم شامل کریں گے پیاز ادرک اور لیسن کا پیش عامل کرتے ہیں اور ابھی ہم ڈالیں گے ٹماٹر اور سبز میرچ کٹیوی لال میرچ پیسیوی لال میرچ ہلدی پاورڈر اور نمک ابھی ہم شامل کریں گے پانی اور پانی جو مٹی کا ایک پیالہ ہوتا ہے بہت غریباً شامل کرنا ہے بسم اللہ الرحمن 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 الرحی آگ ہم نے جلالی ہوئی ہے ابھی ہم ڈام دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحی تو الحمدللہ بیس سے زیادہ منٹ ہو گئے ہیں ہنڈیاں اوپر رکھے ہوئے ابھی چیک کرتے ہیں کہ کیا کنڈیشن ہے تو گھڑک جو ہے وہ پڑ گی ہوئی ہے ہنڈیا کے اندر تو ابھی ہم چمچ نہیں چلائیں گے ابھی اس کو ہم پانچ سے سات منٹ جو ہے وہ مزید لگنے دیں گے الحمدللہ یہ سب سے حسان طریقہ ہے اور اس طریقے سے زیادہ تر چکن بنتا ہے دیسی مروب جو ہوتا ہے وہ بنتا ہے ویلیج کے اندر اور ایک دو اور طریقے سے بھی بنایا جاتا ہے وہ بھی انشاءاللہ کبھی آپ سے شیڑ کیا جائے گا اگر آپ کو باہر کوکنگ اچھی لگتی ہے تو کمیٹ کیجئے گا کہ ہم باہر زیادہ ویڈیوز شوٹ کریں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم گھر میں جو کچن بنایا ہے وہاں پہ شوٹ کریں تو کمیٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو باہر زیادہ اچھی لگتی ہے ویڈیو جو شوٹ کی گئی ہو یا جو گھر میں شوٹ کی گئی ہو وہ زیادہ اچھی لگتی ہے یہ ضرور بتائیے گا کمیٹ سیکشن میں ابھی ہو گیا آدھا گھنٹہ اور آگ ہم نے تیز رکھی ہے آدھے گھنٹے کے دوران تو بسم اللہ الرحمن الرحمن ابھی چیک کرتے ہیں ابھی ہم چلائیں گے چمچ الحمدللہ چیزیں جو ہیں وہ تقریباً ساری ہماری گل چکی ہوں گی بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ دیکھیں ایک دفعہ چیزیں جو ہیں وہ اندر ہرل ہو گئی ہیں ٹیماتر سبز میرچ اور پیاز لیسن وغیرہ سارا کا سارا جو ہے بہت اچھے طریقے سے گل گیا ہو گیا نرم ہو گیا ہو گیا ابھی اس کے اندر پانی ہے چکن ہمارے کے اندر ابھی اس کا ڈکنا ہٹا کے ہم نے اسے پکانا ہے اور اس کا پانی جو ہے وہ خوش کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن پانی جو تھا وہ تقریبا خوشک ہو گیا تو چکن ہمارے اچھے طریقے سے گل گیا پانی جو ہے وہ بھی کافی آتا خوشک ہو گیا تو ابھی اس میں ہم شامل کریں گے ککنگ آئل ککنگ آئل بہت زیادہ نہیں شامل کرنا تھوڑا شامل کریں گے جس چکن کو ہم نے اچھے طریقے سے بھوننا ہے تو چونکہ اس میں خود بھی بہت ساری چکناہٹ ہوتی ہے اس لئے ککنگ آئل کم شامل کریں گے تو ابھی تقریبا پانچ منٹ کے لئے ہم بھونیں گے اچھے طریقے سے چکن کو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ دیکھئے چٹن ماشاءاللہ سے کیسا بنا ہے اور اس کی گریوی ماشاءاللہ بہت ہی ضبورت بنا ہے الحمدللہ اور ہنڈیاں ماری ہوگی ہے بلکل تیار اب اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا سبلدن یہ باری کٹا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور قریبا نہ دیں چب مرکل قریب ہم ڈالیں گے پسا وگر مسالہ الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اور یہ گریوی ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ بلکل تیار ہوگی ہے دیسی مرک کی ہنڈیاں ماری ابھی افتاری میں ٹائم رہتا ہوا ہے ابھی گھر چلتے ہیں لے کر اور افتاری میں ابو جان اور امی جان کو ٹیسٹ کروائیں گے اور پھر آپ سے شیئر کریں گے کہ ٹیسٹ اس کا جو ہے وہ کیسے ٹیسٹ کریں گے ٹیسٹ کریں گے ابج موسیقی کیا ساتھ ہیں اسٹان ماشااللہ بہت اچھا بڑے بہت اضافہ ماشااللہ بہت مزہ دا بڑے ہیں بہت مزہ آیا دیسی چکن ہمارا بہت بھی برپیکٹ بنا گیا امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے گی تو آپ لائک کر سکتے ہیں ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے دعاوں میں جاند رکھئے اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے اللہ حافظ